آپ امریکہ میں رہنے والے کسی بھی شخص سے پوچھیں وہ اس ملک کی خاصیت اس کی ڈائیورسٹی اور مذہبی آزادی کو قرار دے گا یہاں دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص اپنے عقیدے پر عمل اور اظہار میں آزاد ہے اسی مذہبی آزادی کا اظہار ہمیں امریکہ کی دیگر ریاستوں کی طرح نیو جورزی میں بھی نظر آتا ہے جہاں کئی مساجد اور امام بارگاہیں ہیں اور انہیں پولیس کی پروٹیکشن بھی فراہم کی جاتی ہے یہیں ایک مقام در حسین کہلاتا ہے یہ امام بارگاہ ہے اس جگہ کچھ سالوں پہلے تک ایک چرچ ہوا کرتا تھا جو اب امام بارگاہ میں تبدیل ہو چکا ہے اس امام بارگاہ کے منتظمین اردو زبان کے معروف نوحہ خان میسم عباس اور ان کا خاندان ہے بس یہ جو علم ہے یہاں پہ یہ اس کی پہچان ہے اس آزا خانے کی اور یہ مختلف اس لیے بھی ہے کیونکہ میرے والد صاحب نے اس کو ہینڈ ڈیزائن کیا ہے ہر علم جو ہے وہ ہر شہید کے حساب سے بنایا گیا ہے کہ جیسے اگر آپ دیکھیں تو تو امام جعفر صادق اللہ علیہ السلام کی ظاہریں وہ پہچانے گئے تھے اپنی سائنس اور اپنی نالج سے تو اس علم پہ ایک کتاب بنی بیا کچھ ہی عرضہ پہلے اس امام بارگاہ میں کربلا سے وابستہ تبرکات کی شبیحات کا اضافہ کیا گیا ہے جنہیں پاکستان سے خاص طور پر تیار کروا کر مختلف مرحلوں میں یہاں لاکر نصب کیا گیا ہے اور جو عقیدت مندوں کے لیے کربلا سے قربت کے احساس کا ذریعہ ہے آپ اگر پاکستان میں جائیں تو وہاں پہ بھی بہت ساری شبیح ہوتی ہیں ذریعہ کی یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو شاید کربلا جا نہ سکیں افورڈ نہ کر سکیں اس طرح لوگوں کے گھروں میں خانہ کعبہ کی بھی ایک شبیح ہوتی ہے اس طرح خیر یہ لارجر دن لائف سائز ہے یہ جو ہے یہ ان ازاداروں کے لیے ہے جو امریکہ میں رہتے ہیں جو شاید کربلا نہ جا سکیں نیسم عباس کا خاندان چند سالوں سے نہیں بلکہ کئی پیڑیوں سے ازاداری اور دین کی خدمت میں مصروف ہے یہ سلسلہ برسقی میں جید عالم دین آیت اللہ العظمہ غفران معاپ سے جاملتا ہے جن کے سر سلطنت اوت میں نہ صرف باجمات نماز جمعہ اور عشرہ محرم قائم کرنے کئی مساجد امام بارگاہیں اور مدرس تعمیر کرنے کا سہرہ جاتا ہے بلکہ ان کی نسل میں کئی معتبر علماء تحقیق دان خطیب اور شورا نے بھی جنم لیا در حسین بھی اس خاندانی ازاداری کے سلسلے کو جاری رکھنے کی ہی ایک کڑی ہے ندا سمیر وائس آف امریکہ نیو جرسی